ایک بھیڑیا کئی دنوں سے بھوکا تھا وہ خوراک کی تلاش کرتے کرتے تھاک چکا تھا مگر اسے خوراک نہ ملی بھوک نے جب اسے اپنی لپیٹ میں لیا تو اس نے جنگل سے نکل کر شہر جانے کا فیصلہ کر لیا یہ سوچ کر وہ جنگل سے نکل کر شہر کی طرف نکل پڑا ابھی وہ شہر سے دور ہی تھا کہ اسے راستے میں ایک صحت مند کتہ ملا کتے نے بھیڑیے کو دیکھ کر کہا خیریت تو ہے جنگل سے نکل کر شہر جا رہے ہو اور بہت کمزور ہو گئے ہو کیا کھانے کو کچھ نہیں مل رہا بھیڑیے نے کتے کی بات سن کر ایک سرد آ پری اور بھوکا کیا بتاؤں میری حالت دیکھ کر تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ میں کئی دن سے بھوکا ہوں خیر مجھے چھوڑو تم تو بہت سے اتمن نظر آ رہی ہو لگتا ہے روزانہ بہت امدہ کھانا کھاتے ہو اسی لیے تو بہت موٹے تازے ہو گئے ہو کتے نے بھیڑیے کی بات سن کر کہا میرا مالک بہت اچھا ہے میں اس کے گھر کی رکھوالی کرتا ہوں اسی لیے وہ مجھے اچھا کھانا کھلاتا ہے اگر تم چاہو تو میرے ساتھ چلو میں تمہیں کسی گھر کی رکھوالی کی نوکری دلوا دوں گا کام کرنے کی وجہ سے تمہیں بھی خوب اچھا کھانا ملے گا کھانے کا نام سن کر بیڑیے کے موں میں پانی آ گیا اس کی بھوک مزید چمک اٹھی بیڑیے خوش ہو کر بولا مجھے منظور ہے مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو میں نوکری کر لوں گا کتے نے کہا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ یہ کہہ کر کتے نے بیڑیے کو اپنے ساتھ لیا اور عبادی کی طرف چال بڑا راستے میں دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ بیڑیے کو کتے کے گلے میں ایک گول سا نشان نظر آیا نشان والی جگہ پر سے کچھ بال بھی اترے ہوئے تھے اس نے کتے سے پوچھا تمہاری گردن پر یہ نشان کیوں ہے اور بال بھی اترے ہوئے ہیں کتے نے کہا یہ نشان اس پٹے کا ہے جو میرا مالک میرے گلے میں ڈال دیتا ہے یوں میں دن بار زنجیر سے بندہ رہتا ہوں پھر جب رات ہوتی ہے تو میرا مالک مجھے آزاد کر دیتا ہے میں پھر ساری رات اس کے گھر کی رکھوالی کرتا ہوں کتے کی بات سن کر بیڑیا یا قدام رک گیا کتے نے پوچھا چلتے چلتے کیوں رک گئے ہو اب تو گار بھی بہت قریب آ گیا ہے بیڑیا جنگل کی طرف رکھ کرتے ہوئے بولا بھائی مجھے یہ کام نہیں کرنا غلامی کی عیش و عشرت سے تو آزادی کی بھوک ہی اچھی ہے یہ کہہ کر بیڑیا جنگل کی طرف بھاگ پڑا